جان کری دی وہیں ایس پی نے بھی انہیں جانت کرنے کا بھروسہ دلایا حال ہی میں بیوانی نواسی روحیت کی ہوئی موت کے معاملے کو لے کر مرتق کے پریجن پولیس عدیق شک سے مل لے لگو سچی والے پہنچے پریجن نے مرتق کی موت کی ہتیاں بتاتے ہوئے اُچھی جانت اور کاروائی کی مانگ پولیس عدیق شک سے کی آپ کو بتا دے کہ روحیت نامکی وقت بیوانی کی نائی کلالوں کی گلی کا رہنے والا تھا جس کا شاو حال ہی میں آگرہ کینٹ سٹیشن پر ہاں ٹرین میں ہوئی ہے بوپال کے بعد ہی ہوئی ہے بوپال سے پہلے اس سے بات بھی نہیں ہوئی جب بلکل صحیح تھا انہوں نے یہ کہا سبح سات بجے پہنچ جاؤں گا میں اس کے بعد روڈویج کی گاڑھی ملے گی میں نے کہا بھائی تو ایک کام کر لانڑوی آجائیے یا بس سٹین چلیا جائیے روڈویج کی بس تو لینی ہے تو بس سٹین پہ چلیا جائیے وہاں کوئی دکت نہیں ہے باپا میں سبح سات بجے پہنچ جاؤں گا یہ ایم آر تھا یہ پرسو رات کو ٹرین میں پونے سے سفر کر رہا تھا نیجامو دین کے لیے بیوانی آ رہا تھا وہ اپنی کمپنی کی میٹنگ سے آ رہا تھا تو اس کو کچھ ایسا ماجک تتوہ نے پریشان کیا جس کی اس نے شکایت بھی کی ریلوے میں انکوائری پہ بھی اور انہوں نے جو ان کو نمبر دیا پولیس جو ان کی کنفرمیشن کے لیے تو اس پہ بھی کول کیا بٹ اس کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آنی پہنچائیں گے اس کو جان سے ماریں گے اور انہوں نے کلیر کٹ ریکورڈنگ بھی کر رکھی ہے انہوں نے بھتایا بھی بٹ اس کے باوجود بھی اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹا وہ اپنی زندگی اور موت کے بیچ لڑتا رہا لیکن اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اور جبکہ وہ ساری چیزیں اس نے ایک جیکلی بھتا دی تھی کہ میں اس ٹرین میں ہوں اس بھوگی میں ہوں بٹ یہ پرساشن کی لاپروائی دیکھ لو ریلوے کی لاپروائی ایون پولیس والوں کی لاپروائی جو کہ اس کو ایک پرسنٹ بھی ہیلپ نہیں ملی اور آلٹیمیٹلی اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا انہوں نے اس بندوں نے اس کو مار کے باہر ٹرین کی پٹڑی پہ پھیکا ہے پھر آگرہ کینٹ پہ جیسے ان کو پھیکا ہے ہمارے بھائی صاحب کے پاس وہاں سے فون آیا پولیس والوں کا جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا اور پوسٹ مارٹم کی ڈیڈ بوڈی ان کو دی ہے اس میں بھی الگ ہی پتہ لگ رہا کی بھی کیسے ان کو مارا ہے نیسان جو کی دکھائی دے رہے ہیں تو میری ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ گریب آدمی ہے ان کی کوئی اپروچ نہیں ہے اگر یہ تھوڑا سا سیریسلی لے کے اس میٹر کو اگر ان کی سپورٹ کرے تو وہ کم سے کم پکڑے جائیں اور ان کو اچھیت نے آئے مل جائیں میرا بیٹا پونی سے بیوانی آ رہا تھا اس کے بعد میں باپال میری اس سے بات ہوئی تو وہ اس ٹیم بلکل صحیح تھا اس کے بعد میں ہے نا اس کے پاس پتہ نہیں کیا گٹنا ہوئی ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا دو آدمی تھے ایک لیڈی تھی اس کے بعد میں ان کا پھون گیا کسی کا پھون آیا اس کے پاس کہ یہ ڈاکٹر ہے تو وہ نوبلا میں ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی میں ایسے کام کرتا ہوں اس کمپنی میں تو وہ نوبلا ہے کہ آپ ڈاکٹری ہو ہم اس کو ماریں گے انہوں نے رنگ برے گرہ دے رہا کھی تھی اور اس کو پتہ نہیں یہ گٹنا کام آ رہا ہے لیکن میں کو اس کی ڈیٹ بوڈی ملی آگرہ کے اندر آگرہ کے اندر یہ ریل کے اندر لیٹایا ہوا تھا اور اس کے پر پانچے ڈبے ٹرین کے جائے ہوئے تھے اور اب چلتے جلتے ہیں سٹی کلونی واسی ملے ویدھائک سے کلونی کے وکاس ہیتو سوپا مانگ پتر گیتا جہنتی سماروں کا ہوا رنگا رنگ سما پنشوبہ یاترہ نکال کر دیا گیتا کا سندیش سکولی بچوں نے پرستوط کی منموحک جھاکیا پتنی کی ہتیا کر خود زہر کھا کر کی آتم ہتیا ہوئی تھی دوسری شادی پانچ بچوں کا پتا تھا مرے تک بیٹ سکول میں ہوا لرننگ کارنیوال آئیو جیت بچوں نے کیا رنگا رنگ کا اکرم پیش پردرشنی بھی لگائی گئی روحیت کی موت کے ماملے کو لے کر پیجن پہنچے لگو سچوالیا پولیس ادھیک شخصے کیلئے ملاقات ہتیا کی کہی بات جاج کی تھی مانگ اب مجھے دیجی زیادت دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چنل بھیوانی حل چل موسیقی 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 موسیقی